میرے سپیریئر کالیج کے تمام کیمپسز کے نوجوانوں، بچیوں اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں سارے آج یہاں پر سپورٹس کا ایک بہت ببردست ایونٹ ہے دراصل جو سپورٹس ہے یہ پاکستان میں جب ہم نے ایڈیپنڈنس تھی، ازادی لی تو اس کے فوراً بعد اگر کہی سے کوئی اچھی سبریں آنا شروع ہوئی تھی تو وہ سپورٹس میں ہی آنا شروع ہوئی تھی ہم نے فوری طور کے اوپر ایڈیٹکس میں میڈلز لیے پھر ہم نے خوکی میں اپنی بردری ثابت کی سکوش میں بردری ثابت کی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سپورٹس ہے وہ مسلسل ڈیکلائن ہوا ہے انیس سو پانوے میں آخری بار ہم نے ورڈ کپ جیتا اس کے بعد ہاکی کا ورڈ کپ جیتا اور آخری بار ہونے سے چرانوے میں ہم نے ہاکی کا ورڈ نہیں لیتی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو آخری دو تیل ڈیکٹس ہیں ان میں جس طرح بہت ڈیکلائن آیا باقی چیزوں کا اس میں سپورٹ آب موبل سکرینز کے سامنے گزار رہے ہیں سکرینز کے ٹائم کو لیمٹ کرنے کی ضرورت ہے گراؤنڈز کھولنے کی ضرورت ہے اور گراؤنڈز تب کھلیں گے جب لو اینڈ آرڈر ہوگا جب آپ کے پاس سعودتیں ہوں گی سو ہمیں اور آپ کو مل کر کے حکومت کو ہمیں مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ سپورٹس کو ایک نئی جہد دی جائے ایک نئی سمت دی جائے اور اس کے ساتھ اہم ایک صحت مند سوسائیٹی جو ہے وہ پیدا کر سکے میں چیزوں رحمان صاحب کا پوری سفیر کالیج کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردستی ایوینٹ کیا اور آئی بیش آل اف یو بیس اف لک